بریک کے بعد دیکھ پھر آپ کا سواگت ہے نیو دیٹین جے کے لیف سے آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیچ لائیو نیشنل کانفرنس کے رکھتے پارلیمنٹ حسنین مسعودی نے سپریم کورٹ میں سبات کے بارے میں کہا کہ حکومت کا پانچ اگست کو لیا گیا فیصلہ غیر آئی نہیں ہے ہمارے ساتھ زیادہ گفتوکلے موجود ہیں ممبر آف پارلیمنٹ نیشنل کانفرنس حسنین مسعودی صاحب آپ تو خود پیٹیشنر بھی ہیں اب کیا توقعات ہیں کیونکہ حتمی سماعت کی شروعات ہونے جا رہی ہے دیکھئے پہلی یہ اتنان کی بات ہے کہ سماعت شروع ہوگی اور یہ آہ چیف جیس صاحب نے کہا کہ ہر ہفتے ہر یومیت پر ہوگی اور ہر ہفتے متواتر ہوگی بغیر شکروار اور سنوار کے جیسے آپ جانتے ہیں تو یہ تو خود میں ایک بڑی اچھی اتنان کی بات ہے کیونکہ ہمارا جو موقع پہلے صحت تھا کہ اور ہے کہ یہ جو پانچ اگست کے فیصلے تھے یہ سارے گہرائینی فیصلے ہیں پہلے پہلے تین سے ستر کا جو انہوں نے کیا ایبروگیشن وہ بھی آئین کے مخالف ہے جو آئینی میکنزم دیا گیا ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا گیا بلکہ ایک آہ گیر آئینی طریقے سے سب کچھ کیا گیا یہ ہمارا ماننا ہے اور جو اس میں آپس میں صلاح و مشور جس کو ہم کہتے ہیں کونسٹوشنل جو میکنزم ہے تو جو آہ جو صدر جمہوریہ ان کے لازم تھا کہ وہاں کی اسمبلی سے وہ آہ اس کا مشورہ حاصل کرتے ہیں اس کی رائے حاصل کرتے ہیں کنزنٹ حاصل کرتے ہیں یا کنکرنس حاصل کرتے ہیں تو وہ ہو ہی نہیں تو دوسرا جو ریاست کا دو حصوں میں باتا ہے وہ بھی آئینی طور پر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے سپریم کورٹ سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ بیس سے زیادہ پیٹیشنز ہیں وہاں جو تمام جو عرضیاں ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ہماری جو لوئر سے جو وکلا ہے وہ تو کونسٹوشنل ایکسپورٹ سے مانے جانے والے کونسٹوشنل ایکسپورٹ سے تو ہم یہ توقع ہے کہ ہماری جو پیٹیشنز ہیں وہ منظور کی جائیں گے منظور ہو جائے گی اور سپریم کورٹ جو کارٹ ٹاپ کونسٹوشنل کورٹ ہے ان کا اور اگر سپریم کورٹ نے پہلے یہ سماعت کے لیے داخل کی منظور کی تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ہمارا موقف ہے جو ہم نے دلائل دیئے ہیں جو ہم نے گراؤنڈز اس میں پریڈ کی ہیں یہ ساری جو ہماری پیٹشنز ہیں جو ہماری دلائل ہیں ان کی پذیرائی ہوگی اور ہماری جو پیٹشنز ہیں وہ منظور ہوگی دیکھیں جب انیس سو سنتالیس میں یہاں اس کے ساتھ الہاق ہوا اس کے بعد انیس سو ستاون تک ہمیں اپنا ہی آئین جمہو کشمیر کا پہلے والا انیس سو اٹھتیس کا آئین تھا وہ اسی پر عمل ہو دا رہا تو جنب بات ہی کہ وہ ان کو معلوم نہیں کہ اس کی حقائق کیا ہے اور نیشنل کارفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے امید جتائی ہے کہ سپریم کورٹ سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے گا اس ملک کا جو بھی باشندہ عدالت کے دروازے کھٹ کٹ آتا ہے وہ اس امید سے کھٹ کٹ آتا ہے کہ ان کو انصاف ملے اور ہم جمہو کشمیر کے عوام کے طرف سے یہاں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آنے آئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ پانچ اگست دوہزار انیس جو جمہو کشمیر کے ساتھ ہوا وہ غیر قانونی تھا غیر آئینی تھا اور یہی ہمارا موقف رہے گا عدالت میں